دوستو اسلام علیکم الحمدللہ آپ لوگ خیریا سے ہوں گے دوستو مفتی سلمان اجھری کو لے کر ایک بہت ہی اچھی خبر آ رہی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی سلمان اجھری کے سپورٹ میں اب اسد الدین اویسی اے آئی ایم آئی ایم اب کھل کر میدان میں آ چکے ہیں اور اسد الدین آتے ہی ایک بہت ہی بڑا اعلان کر دیا ہے دوستو اسد الدین اویسی نے ایک لیٹر بھیجا ہے گزرات کے مخمنتری اور گریہ منترالے اور راشت پتی کو اور اس لیٹر میں ایک بہت ہی بڑ جمعہ سے پہلے اگر رہا نہیں کیا گیا تو مفتی سلمان اجھری کے سپورٹ میں اے آئی ایم آئی ایم کے کارکردہ جیل بھرو کا اندولن چلائیں گے اور اپنی گرفتاری دیں گے اور ان کے علاوہ تمام مسلمانوں روڈ پر نکل کر جیل بھرو اندولن کا اور اپنی گرفتاری دیں گے دوستو یہ لیٹر آپ پڑھ سکتے ہیں اس لیٹر کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مفتی سلمان اجھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے ان کو اللیگل طرح سے گرفتار کرنا ایک سائر پڑھنے کے بنا پر گرفتار کرنا ان سب چیزوں کا ذکر اس لیٹر کے اندر ہے اور اوائی سی کے بڑے بڑے منطری کا بڑے بڑے کارکردہوں کے سائن ہیں اوائی سی کے علاوہ بینہ دوبے نے بھی بہت بڑا اعلان کر دیا کہ وہ اور ان کے ٹیم جلد سے جلد چونہ گڑھ کے لیے روانہ ہوگی اور مفتی سلمان اجھری کو جلد سے جلد جیل سے رہا کروائے گی اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر نکل کے آ رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں سلمان اجھری کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں چلیے سپریم کورٹ کے ان وکیلوں کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس بیڈیو پر ریاکشن دیتے ہیں لوگ تنتیٹی بھی دیکھے دیش بھر میں سب سے ہوت مدہ اس وقت بنا ہوا ہے مولانا مفتی سلمان ازہری کا ان کو گرپتار کر لیا گیا ہے گجرات ایٹی ایس کے دوارا وہ بھی مومبائی سے سبال اس بات کا ہے کہ freedom of speech پر اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اتنا بڑا ایکشن لیا جا یہ کسی نے سوچا رہی تھا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ایڈبوکیٹ نرندر مشرا جی مشرا جی کیسے دیکھ رہے ہیں اجھری صاحب کا جو ماملہ ہے مفتی ازہری کا کیسے دیکھ رہے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ پورے دیش میں آندولن شروع ہونے والا ہے جس میں کی سنت بھی موجود ہے اور کئی مسلمان بھی دیکھیں یہ جو مومنٹ جو پولیس نے مومنٹس کیا ہے اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ وہ بیسکلی ایک اورگنازیشن کے دوارہ ایک پروگرام کر آیا گیا تھا جس میں دو ویکتی تھے اور ان ویکتیوں نے ان کو دھرم اور ایجوکیشن سے لے کر کیا ہے کچھ تھا پروگرام سے اس پروگرام پر انہوں نے کچھ باتوں باتوں میں کچھ سبدوں کا یوچ کیا ہے شاید وہ اسی کو یہ آدھار پر پولیس نے اس کو آفینس بنائی پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو پولیس نے اس کے ساتھ میں جن لوگوں نے اس پروگرام کو آگنائز کیا ان کے اوپر فائر داشت کر لیا فائر سے ان کا جو سیکشنز ہے یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے 153, 502, 188, 144 IPC کے اندر میں پولیس سٹیشن جو جونہگر ڈسٹرک میں آتا ہے جو جونہگر پولیس جا کر کے اس کو ڈیٹین کرتی ہے مومبائی سے مومبائی سے گرہتار کرتی ہے کریکٹ وہ ڈیٹین کر رہے ہیں مومبائی سے اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں جو یہ پولیس نے فائر لاز کیا ہے یہ تو بہت بڑے کنزائیوال آفینس نہیں تھے پر اس کے ساتھ میں جب ان کو مولانا شاہب کو جب جیسے ہی پرادی کو آروپی بنا دیا گیا پولیس کے دوارا تو اس کے آدھار پر پولیس نے ان کو بہت بڑے لیبل پر جیسے ہی چیزیں پورے بھارت دیس میں فائلی تو وہاں گزرات کے اس پولیس سٹیشن پر ایک بڑے لیبل پر لوگوں کا جمڑا آنا شروع ہوا جو کی اس سمیہ پر جونہ گھر میں جب پروگرام کرایا گیا تھا اسی سمبندیت لوگ تھے جو سکچھا اور دھرم کو لے کر کے جو انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی اسی پر آدھاریت یہ مددہ تھا جیسے وہاں پر لوگ آئے تو پولیس نے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا ان کے اوپر فائرز کیا اور بہت طرح طرح کے اور بھی سیکسن سے کنجابل، نون کنجابل اور کنجابل دونوں طرح کے آفینس کے آدھار پر جس میں دس سال سے اوپر تک کی سجاؤں کے آدھار پر کئی سارے سیکسنز کا انہوں نے پولیس نے الگیٹ کر اس میں چھے سیکسنز وہاں پر لگائے گئے ہیں اور چار سیکسنز پہلے لگائے گئے تھے اب وہ چھے سیکسنز کون کون سے ہیں میں آپ کے مادم سے بول دینا چاہتا ہوں 332 یعنی 332 IPC کا اس میں 3 years کا امپریزمنٹ ہے اس کے ساتھ میں 33333 اس کا مطلب ہو گیا کہ 333 اس میں 10 years سے اوپر کا conviction ہے اس کے ساتھ میں 341 ہے اور 356 ہے اور اس کے ساتھ میں 336 341 353 353 کا مطلب ہو گیا 353 جس کے آدھار پر یہ ہوتا ہے کہ پرساشنی کاریوں میں اوڑھ دھتپن کرنا اور اس کے ساتھ میں 341 بھی ہے اسی کے ساتھ میں 331 336 بھی ہے یہ تو سیمپل ہے تو یہ اس کے سب سے اس میں جو کنجائیوال سافرنس ہے سب سے جو بڑا جو مطلب اس میں کیس ہے وہ ہے 333 کا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ میں آپ نے بہت بڑے طریقے سے بروٹل مارپیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ جو لوگ وہاں پر پردرشن کر رہے تھے ان کے اوپر ایک بڑی بھیڑی کے اوپر اس طرح کا فائر لوج کیا گیا ہے تو مدد دو تین اٹھتے ہیں اس میں جس کو لے کر کے جس طرح سے پلیس نے ان کے فائر کیا ہے تو ان کو ساند پوروک طریقے سے اس بات کو اتنا ہائی لائٹ اتنا مالیس دینے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے پوری بھارت دیش کو ہندو مسلم کرنے کی گزرات میں اور ممبئی میں اور میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کوشش کی گئی ہے پوائی نمبر ون سیکنڈ انہوں نے اتنا بڑا سبد نہیں یوچ کیا ہے جہاں تک میں نے میڈیا اس کے مادھیم سے سنا ہے اس کے آدھار پر انہوں نے باتوں باتوں میں ہی بولتے بولتے کئی بار آدمی بول جاتا ہے تو وہ اتنا ہائی لائٹ مددہ نہیں بولا کہ جس کو لے کر پولیس پرشاشنس کو اتنا بڑے بھارت کی ورڈ لیول کی نیوز بنا دیا جائے اتنا بڑا مددہ نہیں تھا ایسے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے بڑے بڑے نیتاؤں کو کوٹ چھوڑ دیتی ہے کوئی بات نہیں بھول چک میں بول دیا ہوگا کچھ اسی پرکار سی کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو کیسے بڑی ہوں گے جو ایک مسلمان ہونے کے ناتے جو ہے لگا ہوا ہے مبتی ازہری کے اوپر کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ایسا کیا جائے آپ کو نہیں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہندو مسلم کرنے کوشش کیا ہے جس بھارت دیس میں بات فائل جو جس بھی سانسط کا اپنے نام بولا ہے سانسط نے کبھی بیروجگاری مہگائی ان سمودھوں پر کبھی نہیں ٹویٹ کیا ہوگا آج تک اٹھا کے آپ دیکھ لیجے جب بھی وہ بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں اٹھ کے سامنے آرہی ہیں یہ میں آپ کے مادھیم سے لوگ تندر ٹی بی کے مادھیم سے میں بولا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور میں ان کو ایک دن میں نکال دوں گا وہ کوئی بہت بڑا بیکتی کے پاس کانونی ادھکار ہوتا ہے کہ کسی بھی اپنے وکیل سے ملے اور سمبندید بیکتی سے بات چیت کرے جو اس کو جانکاری چاہیے وہ اس کے لیے کوٹ کے مادھیم سے اتھوہ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے وہ کسی بھی وکیل سے اپنے مل سکتا ہے تو میرے پاس آئے گا تو میں اس کے بیل کرا دوں گا وہ کوئی بہت بڑا مشلہ نہیں سدھانسو ترویدی نے ٹویٹ کر کے کیا جس کے بعد یہ پورا کاروان چکہ آگے بڑا نہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا نہیں ہمارے پاس تو ایسے بہت ساری کیسے ساتھی رہتی بہت بڑا مشلہ نہیں وہ جب ہمارے پاس آئیں گے اور میں اس میں جس کیا گیا تو یہ کہیں کہیں اس چیز کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ پھر بھارت دیش میں پولیس پرشاستان جیوڈی شریف سب پہ اپنے آپ میں پرشن ہوگا تو یہ کسی ذاتی سپیسپک کو لے کر کی اس طرح نئی ہونے چاہیے ابھی جو مبتی صاحب ساتھ جو کیا گیا کیا وہ غلط ہے میں آپ سے ایک شب بولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے سیکسن لگے ہیں انہیں فائیر کے آدھار پر ہم ان کی بل کرا دیں گے اس میں کوئی دکت مجھے نہیں گیا میں ابھی فائیر کی چار سیٹ اگر نہیں پڑھا جن سبدوں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کٹھورت دنڈ کے کاروائی کے اندر میں آتا ہے اس لئے میں آپ لوگ کے مادیم سے بولنا چاہتا ہوں جو ان کے اوپر آفنس لگے ہیں اس کو میں دیکھ لیا ہے اس آفنس کے آدھار پر میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں تو ایک دن میں وہ بھارت دیس میں جس بھی جیل میں ہوں گے وہاں سے ایک دن میں ریحہ ہو جائیں گے پورے بھارت دیس کے شانتی شانتی پوربک طریقے سے رہے اور کوٹ پر بھروس ہے تو کیا آپ ان کے سمرت کو کہنا چاہیں گے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا مددن ہی ہے ان کی سب کی بیل ہو جائے گی اور پولیس جو چار سیڈ بناتی ہے اس میں بہت سارے چیزوں کو کمپرومائز کریں کہ جس سے بھردیش میں بڑے لیول پر اس طرح سے مومنٹ نہ ہو ہندو مسلم باد نہیں پولیس اور جس طرح سے فیئر انویسٹیگیشن ہو سکتی وہ کرنے کی ضرورت ہے اور میں سارے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ محمد جو آزہری صاحب ہیں ان کو ان کی بیل آئے گی ہم ایک دن میں بیل کر آ دیں گے کوئی بہت بڑا ان کے اوپر آفینس نہیں لگ